اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک سوال آیا بھی ہے اور لوگ کبھی کبھی پوچھتے بھی ہیں کہ مجھے اللہ تعالی کی ذات کے بارے میں بہت خیالات آتے ہیں اللہ کیسا ہے اس طرح سے متعلق خیالات آتے ہیں اس نے تمام مخلوقات کو پیدا کیا ہے آسمان میں زمین میں اس کی ذات کیسی ہوگی کیسی دکھتی ہوگی وہ جو فرماتا ہے کہ میں دیکھتا ہوں تو کیسے دیکھتا ہوگا یہ تمام خیالات آتے ہیں مجھے سمجھ میں نہیں آتا پریشان ہوتا ہوں کہ کیا ایسا سوچنا ٹھیک ہے یا نہیں ہے دیکھیں علامہ تحاوی رحمت اللہ علیہ کی مشہور کتاب عقیدہ التحاوی اس کے پیج 908 پر آپ لکھتے ہیں کہ انسانی اوہام یعنی انسان کے وہم اور خیالات اللہ کی ذات تک نہیں پہنسکتے اس کا تصور نہیں کر سکتے اور نہ ہی لوگوں کی فہم اور عقل اس کی حقیقت کا ادراک کر سکتی ہے کامپریہنڈ نہیں کر سکتی اور وہ کسی مخلوق سے کوئی مشابہت نہیں رکھتا قرآن کریم میں سورہ طاہ میں اللہ عز و جل کا ارشاد پاک ہے وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا یعنی لوگوں کا علم اللہ تعالیٰ کا احطہ اور ادراک نہیں کر سکتا اور ایک دوسری جگہ فرماتا ہے کہ لَيْسَكَ مِثْلِهِ شَيُّن سورة الشورہ میں کوئی چیز اس کے جیسی نہیں ہے اسی طرح ابنِ عبِلْعَزْحَنَفی فرماتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کو صرف اس کے اسماءِ حسنہ اور اس کی صفات سے پہچان سکتے ہیں باقی وہ کیسا ہے اور اس کی حقیقت کیا ہے یہ صرف اللہ سبحانہ وتعالی جانتا ہے تو یہ عبارات شرحِ العقیدہ التحاویہ میں موجود ہیں جلد نمبر ایک صفحہ ایٹی فور تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی حقیقت اور اس کی باریکی کو کوئی نہیں جانتا کوئی اس دنیا میں جاکتی ہوئی ان آنکھوں سے اس کو نہیں دیکھ سکتا نہ کسی نے دیکھا سب اس کو اس کی نشانیوں اور صفتوں سے پہچانتے ہیں مسلم شریف کی روایت ہے کہ حضرتِ ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کسی کے پاس شیطان آ کر کہے کہ فلا چیز کس نے پیدا کی اور فلا چیز کس نے پیدا کی تو یہ گمان تمہارے اندر وہ ڈالتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ تمہارے اندر اس چیز کو بھی آخر میں کرتے کرتے یہ سوال بھی پیدا کرتے کہ میں آپ کو ایک تفہیم دے رہا ہوں کہ تمہارے رب کو کس نے تخلیق کیا ہے یعنی حدیث کا جو مفہوم ہے وہ بیان کر رہا ہوں آپ سے تو جب وہ اس مقام تک تمہارے اندر آ کے وسوسے ڈالنے شروع ہو جائے تو یہ وہ مقام ہے کہ تم یہ لائن کٹ کر دو کیونکہ اب وہ تمہیں بھٹکا رہا ہے تو معلوم یہ ہوا کہ انسان کو اللہ کی ذات سے متعلق غور و فکر نہیں کرنا چاہیے اللہ کا ذکر کرنا چاہیے اس کی تخلیق پر غور و فکر کرنا چاہیے اور جب انسان اللہ کی ذات کا ادراک ہی نہیں کر سکتا یہ اس کے بس سے باہر کی چیزیں تو غور و فکر کرنا خطرے سے خالی نہ ہوگا اچھا مسلم شریف اور دیگر کتب میں حدیث کتب حدیث میں بعض روایات میں آتا ہے کہ بعض صحابہ کرام نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس طرح کی خیالات اور وساوز کی شکایت کی تو آپ نے فرمایا کہ جیسے کہ بعض روایات میں آتا ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے کا کہا بعض میں آتا ہے کہ فرمایا آمنت باللہ ورسولہ اور ملہ علی قاری مرقات المفاتیح میں لکھتے ہیں ان دونوں کو جمع کر لے انسان کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم آمنت باللہ ورسولہ ان دونوں کو جمع کر لے تو یوں کہو کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا اعوذ باللہ من الشیطان یہاں پہ رک جاؤ اور اس کے بعد اگلا جملہ آمنت باللہ ورسولہ اچھا اور شوق الایمان وغیرہ میں ایک روایت آتی ہے کہ اللہ تعالی کی نیمتوں میں غور و فکر کرو اور اللہ کی ذات میں غور و فکر نہ کرو گرچہ سنت کے اعتبار سے ضعیف ہے لیکن مضمون کے اعتبار سے صحیح ہے تو بارال مختصرا میں نے آپ سے یہ ذکر کیا کہ اگر اس قسم کے وساوث اور خیالات آتے ہیں تو آپ نے ان کو وہیں جھٹک کر ختم کر دینا ہے اس کے پیچھے نہیں پڑے رہنا ہے کہ جب ادراک ہی نہیں کر سکتے تو پھر پڑھنے کی ضرورت کیا ہے اور اللہ کے ذکر سے اپنے دماغ کو اپنے دل کو اس میں مطمئن رہے کیونکہ اللہ کا ذکر دلوں کو اتمنان بخشتا ہے روح کی تسکین کا سامان ہے اور اپنے دماغ کو اسی طرف لگائے رکھیں اور موسیقی کو روح کی غزا نہ سمجھیں یہ وہی لوگ کہتے ہیں جو موسیقی کے اندر اتنے گر چکے ہیں اتنے گر چکے ہیں اور گر چکے ہیں کہ ان کو اس کے علاوہ کچھ سوجتا نہیں تو اپنے گرنے کو وہ یوں بیان کرتے ہیں کہ روح کی غزا ہے کوئی روح کی غزا نہیں ہے موسیقی جس چیز کی گھٹی میں شر ہو وہ روح کی غزا ہی نہیں ہو سکتی روح کا تعلق تو مالہ آلہ سے ہے اس کی غزا تو اللہ کا ذکر ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کومنٹ کرنا نہ بھولیں موسیقا موسیقا